موسیقی اے بنی اسرائیل کے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے کیے گئے اہد و پیمان کو ضائع کر دیا اور جنہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جن پر ایمان لانے کا عہد میں نے ان تمام کتابوں میں لیا تھا جو انبیاء بنی اسرائیل پر اتاری گئیں مجھ سے ڈرو اور دیکھو آگاہ رہو کہ اگر تم لوگوں نے میرے رسول کی اتباہ نہ کی اور قرآن کریم پر ایمان نہ لائے تو کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ لاحق ہو جائے جو تمہارے ان اجداد کو لاحق ہوا جنہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور میرے رسولوں کی تکذیب کی ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں قرآن کی تصدیق کا حکم دیا اور بتایا کہ قرآن کی تصدیق دراصل تورات کی تصدیق ہے اس لیے کہ اگر انہیں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور ان کی اتباہ کا حکم دیا گیا ہے تو یہی بات انجیل و تورات میں بھی موجود ہے اس لیے اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں تو گویا تورات کی تصدیق کرتے ہیں اور اگر اس کی تکذیب کرتے ہیں تو گویا تورات کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو یعنی اہل کتاب میں قرآن کریم کا سب سے اولین انکار کرنے والے نہ بنو ورنہ کفار مکہ تو قرآن کا پہلے انکار کر چکے تھے مدینہ منورہ کے یہودی بنی اسرائیل میں پہلے لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی اور حق تو یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہلے سے تورات کے ذریعے جانتے تھے لیکن انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے منکر بن گئے اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو یعنی دنیا اور اس کی خواہشات کے خاطر جو بہت ہی قلیل اور فانی ہیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار مت کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو یعنی ایمان لے آؤ حق کی اتباہ کرو اور دنیا کی عارضی نعمتوں کے دھوکے میں نہ پڑو